السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سانت سو پندرہ جواب اعتراض بابت قصہ تقان موسیٰ علیہ السلام بسبب تجاوز در مطلب براری تعارف ابراہیم علیہ السلام حصہ دو ہم ملت ابراہیم ہیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد جواب اعتراض نمبر ایک سو تیس قیسط نمبر سانت سو چودہ کی کلمات مقصد سے تجاوز کر جانے پر ہلاکت ہے معترز نے صاحب قصد پر الزام آیت کیا کہ اس طرح کی قصہ گوئی صاحب قصد کی جہالت پر دلالت کرتی ہے جواب اعتراضات حالکہ اسی بات کو تفسیر معارف القرآن جلد نمبر چہرم صفحہ نمبر چھ سو انیس میں صاحب تفسیر حضرت عدریس کاندلوی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھکے جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت چلنے سے تکان محسوس کیا یعنی مطلب کی بات بھول جانا اور این موقع یاد داشت پر ظہول ہونا شیطانی وسوس اندازی سے ہوا ہم نے بھی یہی لکھا کہ تجاوز سبب ہے مسیبت کا اور تجاوز کوئی خود سے نہیں کرتا بلکہ شیطانی وسوسہ اس کا محرک ہوتا ہے جس طرح نمازی سے نماز میں سہو کا واقع ہو جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب معرخوں نے حضرت ابراہیم کا سلسلہ نصب یوں بیان کیا ہے ابراہیم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن ارغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن عرفخشند بن سام بن نوح یہ سلسلہ انجیل میں سے لیا گیا ہے اکثر علماء نے حضرت ابراہیم کو عجمی قرار دیا ہے اس لفظ کی کئی صورتیں بیان کی ہیں مثلا ابراہیم براہم اور براہما انجیل کے پرانے احد نامے کے مطابق خدا ابراہیم سے یہ فرماتا ہے کہ تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہا جائے گا بلکہ ابراہم ابو رہام کا مطلب بہت زیادہ اولاد والا یا گروہ کثیر کا باپ ہوگا ابراہیم کے نام سے قرآن مجید میں ایک صورت بھی ہے جو قرآن مجید کی چودہویں صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اللہ نے انہیں امت اور امام ناس کے لقب سے پکارا اور انہیں بار بار حنیف بھی کہا قرآن مجید میں ان کو مسلمان یا مسلم بھی کہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ابراہیم ملت حنیفہ تھے اللہ نے عالی ابراہیم کو کتاب اور حکمت سے نوازا اور انہیں ملک عظیم عطا کیا اللہ تعالی نے انہیں خلت کا شرف بخشا انہیں خلیل اللہ کہا اور سب امتوں میں انہیں حرد العزیز بنایا اکثر انبیاء اکرام ان کی اولاد سے ہیں قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کے احوال و اوصاف بسراحت مذکور ہے علیہ السلام حالات زندگی امام النووی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابراہیم اقلیم یعنی صوبے بابل کی مقام کوسا میں پیدا ہوئے اور ان کی والدہ کا نام نونہ تھا ایک اور روایت ہے کہ ابراہیم کلدانیہ کے شہر ار میں پیدا ہوئے اب یہ شہر عرفہ کے نام سے مشہور ہے ترکی ریاست کا شہر ہے سوریہ اور عراق کے بورڈر پر واقع ہیں وہاں ابھی تک عربی کلچل ہے تورات کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سن دوہزار دو سو قبل مسیح میں عراق کے قصبِ ار میں پیدا ہوئے ناحور اور حاران ان کے بھائی تھے اور حضرت لوت علیہ السلام حاران کے بیٹے تھے قرآن حکیم اور تورات اس عمر پر متفق ہیں کہ آپ کی قوم بدپرست تھی آپ کی والد کا نام تورات میں تارخ لکھا لیکن قرآن حکیم نے اسے سنم سازی اور بدتراشی کی وجہ سے آذر کہہ کر یاد کیا ہے دیکھیں آذر قرآن حکیم کی روح سے آپ کو بچپن ہی میں رشت اور قلبِ سلیم عطا ہوا اور کائنات کے مشاہدے سے آپ کو یقینِ کامل حاصل ہوا تالمود میں جو یہودیوں کی کتاب ہیں سیرتِ ابراہیم علیہ السلام کے عراقی دور کا حوالہ ملتا ہے جو قرآنِ مجید کے مقابلے میں خلافِ واقعہ اور بے بنیاد معلوم ہوتا ہے تالمود کی روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت رکھ کر نمرود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تارخ کے یہاں جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دے چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوا مگر تارخ نے اپنے ایک غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچا لیا اس کے بعد تارخ نے اپنی بیوی اور اس بچے کو ایک غار میں چھپا دیا جہاں وہ دس برس تک رہے گیارویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منطقہ حضرت نو علیہ السلام کے پاس بھیجا جہاں وہ انتالیس برس تک رہے تالمود کے بیان کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پچاس برس کے تھے تو آپ منطقہ حضرت نو علیہ السلام کا گھر چھوڑ کر اپنے والد کے گھر آگئے جہاں وہ تبلیغ کرتے رہے اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حیات بعد الموت کے راز سے آگاہی کی خاطر اللہ تعالیٰ سے التجا کی اور عرض کیا کہ مجھے دکھا دے کہ تُو کس طرح مردے کو زندہ کرتا ہے فرمایا کیا اس پر تیرا ایمان نہیں بولے کیوں نہیں ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کے لئے اتمنان چاہتا ہوں فرمایا اچھا تو چار پرندے لے پھر انہیں اپنے ساتھ معنوس کر لے پھر ان میں سے ہر پہاڑ پر ان کا گوشت کا ایک تکڑا رکھ پھر انہیں بلا وہ تیری طرف دوڑ کر آئیں گے اور یقین رکھ کہ اللہ بڑی عزت والا اور حکمت والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام شروحی سے سنم پرستی کے خلاف تھے ان کی قوم کا سب سے بڑا دیوتا سورج تھا آپ نے تبلیغ کے سلسلے میں سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور ان کے بزرگ کا مباحث اس طرح ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِيمِ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو بے شک وہ سچا نبی تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے بزرگ تو کیوں اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تیرے کچھ کام آ سکتا ہے اے میرے بزرگ مجھے وہ علم ملا ہے جو تجھے نہیں ملا سو تو میری پیروی کر میں تجھے سیدھا راستہ دکھاؤں گا اے میرے بزرگ شیطان کی عبادت نہ کر کیوں کہ شیطان رحمان کا نافرمان ہے اے میرے بزرگ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ پہنچے تو تُو شیطان کا دوست بن جائے اس نے کہا اے ابراہیم کیا تُو میرے معبودوں سے مو موڑتا ہے اگر تُو باز نہ آئے تو میں تجھے سنگسار کروں گا اور تُو ایک مدت تک مجھ سے الگ ہو جا کہا تجھ پر سلامتی ہو میں اپنے رب سے تیرے لئے استغفار کروں گا وہ مجھ پر بہت مہربان ہے اور میں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو الگ ہوتا ہوں اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا امید ہے میں اپنے رب سے دعا کر کے محروم نہیں رہوں گا فائدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنم پرستی کو کن کن ڈلائل اور براہن سے رد کیا ہے اس کی بھی ایک جھلک قرآن مجید میں موجود ہے ارشاد ہوتا ہے اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی آذر سے کہا تو سنم کو معبود بناتا ہے میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے رہے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جب اس پر رات چھا گئی اس نے ستارہ دیکھا کہا کیا یہ میرا رب ہے سو جب وہ ڈوب گیا کہا میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر چاند کو چمکتا ہوا دیکھا کہا کیا یہ میرا رب ہے سو جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا کہا اے میری قوم میں اس سے بری ہوں جو تم شریک ٹھہراتے ہو میں نے یقصو ہو کر اپنا موس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشریکوں میں سے نہیں اور اس قوم نے اس سے جھگڑا کیا ہوں کہا کیا تم مجھے سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہوں اور اس نے مجھے یقیناً ہدایت کی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جس کو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو ہاں یہ کہ میرا رب کچھ چاہے میرے رب کا علم تمام چیزوں کو لیے ہوئے ہے پس کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے اور میں کس طرح اس سے ڈرو جس کو تم شریک بناتے ہو اور تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ اسے شریک بنایا ہے جس کے لئے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری پس بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون امن کا زیادہ حق دار ہے اگر تم جانتے ہو اس کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے باز رکھنا چاہا اور جب وہ نہ مانے تو ایک بار جب سارے لوگ کسی تہوار پر گئے ہوئے تھے آپ نے تمام معبودوں کو توڑ دیا اور کلھاڑا بڑے سنم کے کندھے پر رکھ دیا اس پر قوم بہت غصہ ہوئی اور آپ کے لئے سزا تجویز کرنے لگ گئی قرآن مجید میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ اس اسنام کیا ہے جس کی تعظیم میں تم لگے ہو یعنی عبادت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہوئے پایا کہا تم اور تمہارے بزرگ کھلی گمراہی میں ہیں انہوں نے کہا کیا تُو ہمارے پاس حق لائیا ہے یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہے کہا بات ایسی نہیں بلکہ تمہارا رب آسمانہ اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں اور اللہ کی قسم میں تمہارے پیٹ پیچھے چلے جانے کے بعد تمہارے معبودوں کو تکلیف پہنچاؤں گا سو ان اسنام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مگر ایک بڑے سنم کو رہنے دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے یہ فیل کیا یقینا وہ ظالموں میں سے ہیں لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جسے ابراہیم کہتے ہیں کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہی دیں کہا اے ابراہیم کیا تُو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا اس نے کہا نہیں بلکہ ان کا بڑا یہ ہے سو ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں سو انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو پھر اپنے سر اوندھے ڈال کر گر گئے یعنی قائل ہو گئے تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کرتے کہا تو کیا اللہ کو چھوڑ کر تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہیں دیتا اور نہیں نقصان پہنچا سکتا ہے تف ہے تم پر اور اس پر جس کی تم اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے دیوتاؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو فائدہ بت پرست کبھی نہیں کہے گا کہ میں بت کی عبادت کرتا ہوں بلکہ وہ کہے گا میں عیشور اللہ بھگوان کو پوچھتا ہوں مگر ان بتوں کے وسیلے سے جس طرح مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہم مزار والوں کی عبادت نہیں کرتے ہم تو صرف ان قبر والے بزرگوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی عبادت صرف ایک اکیل اللہ کی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو نہ پتھر کو نہ قبر کو نہ شجر کو نہ چاند سورج کو نہ ستاروں کو فائدہ ابراہیمی دعوت میں دو باتیں ملتی ہیں حکومت اور قانون والے دعی سے وضاحت طلب کریں تو بلا ججک کے ان کے پاس حاضر ہونا اور اپنے موقف کی وضاحت کرنا اور توحید پیش کرنا جس طرح عزت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مباحثہ کیا اور فرمایا میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو سورج مغرب سے نکال کر دکھا حکومت والے ظلم کرتے ہوئے سزا دینی چاہیں تو صبر اور استقامت کے ذریعے جمع رہنا اللہ تعالیٰ ضرور اپنی نصرت اور مدد نازل فرمائے گا جس طرح عزت ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ نے اپنی حکم سے آگ کو باغ بنا دیا فائدہ اگر تحریری معاخضہ کیا جا رہا ہو تو تحریری میں جواب دیں اور سارے اسباب کو اختیار کریں قانون دانوں کی ضرورت محسوس ہو تو وکیل بھی کریں یہ سب کچھ زہد و توقل کے اور اللہ والوں کے کام ہے امت مسلمہ کے اجتماعی مسائل میں چھپ رہنا امت کے سواد عاظم کو تزبزب کے اندھیروں میں ڈھکیلنے کے مترادف عمل ہوگا فائدہ ہاں اگر مسئلہ خود کی اپنی ذات کا ہو تو پھر مو نہ کھولیں اور چھپ رہیں تو کوئی قباہت نہیں اس لیے کہ یہ انفرادی مسئلہ ہے اس کا نقصان بھی محدود ہوگا جس طرح اسی دہلی شہر میں حضرت ملہ جیون رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہوا کہ شاہ جہاں نے کسی خلاف طبع مسئلے میں وارن جاری کیا کہ ملہ کو اٹھا لاؤ اطلاع ملی حضرت ملہ جیون نے فرمایا لاؤ وضو کا لوٹا اور مسلح اور فرمایا دلی ہنوز دور است مگر جہاں اجتماعی معاملہ ہو اور پوری جماعت کے منتشر ہونے اور نقصان اٹھانے کا خدشہ ہو تو یہ خاموشی ایک عظیم و بال اور تباہ کاری لے آئے گی اعازن اللہ منہ البتہ کاروائی تقریری ہرگز نہ ہو بلکہ تحریری ہو بساوقات فسادی لوگ زبانی بیان کے الفاظ کے علٹ فیر سے اپنی منافقانہ سیاست چمکاتے ہیں تحریر پر کسی کا بس نہیں چلتا اس لیے معاملات کے ایگریمنٹ میں تحریر کا حکم دیا گیا ہماری قسطوں کا دیر تک جاری رہنا محض اللہ کا فضل ہے اور اسی کی توفیق سے ہم نے زبانی بیانبازی کو نہیں اپنایا اگر اپنایا ہوتا تو دس بیس بیانوں کے بعد ہماری سکین فیل ہو جاتی جس طرح بڑے بڑے شولہ بیان آئے اور چلتے بنے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تحریر اپنے بیان سے متعلق سارے اس نادات اور مراجع کو اپنے اندر سمونے کی وسعت رکھتی ہے اللہ تعالیٰ حق کا نگہبان ہے ہر تبلیغ والا اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لگا کر انسانوں کی خوشامت کرتے پھرتا رہتا ہے کہ نیکی انسان بن جاؤ اور اچھے کام کرو اور پھر راتوں کو اپنے اللہ سے تمام انسانیت کی ہدایت اور فلا اور کامیابی مانگتا ہے اس تبلیغ والے کو نہ تو سیاست سے کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ نوٹ اور ووٹ سے اب اگر کوئی بدقسمت حکومت اور طاقت اور میڈیا والے افراد اس اللہ والے کو پریشان کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ستانے والوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے اس لیے کہ انسانوں کو صدھارنے کا کام پہلے زمانے میں انبیاء کرتے تھے اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا اب یہ مسلمان بندے اس کام کو کرتے ہیں جیسے نبیوں کے دشمن تباہ ہوئے اسی طرح اللہ اس تبلیغ والوں کے دشمنوں کو تباہ کرے گا یہ اللہ کا نظام شروع سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس تعون سے بچائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اور اچھے کام کرنے کی توفیق